پروگرام اور سنائے کے ساتھ میں ہوں امتیاز حمد قریشی آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ریولپڈی اسلام آباد کی سینئر آنٹسٹ سٹیج ٹی وی اور ریڈیو کے ساتھ ہمیں بس لکھ رہی ہیں اور آج یہاں ان سے بات کرتے ہیں ان کے فنی سمر کی حوالی سیوارے ہیں ان کا نام ہے شامانی آزی اسلام علیکم جیوہاں کیسی آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے ہمارے چینل کے لئے وقف کیا نہیں اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بلکہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرا انٹریویو کر رہے ہیں اپنے چینل کے لئے بہت شکریہ اچھا نوازش سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں کس طرح آئی آپ اس فیلڈ میں ایک نمبی کہانی ہے بس یوں ہی کہوں گی کہ حادثاتی طور پر آئی ہوں مجھے نہیں بتا تھا میں آرٹسٹ ہوں کہ آپ آئیں میں نے کہا نو نو اتنے لوگوں کے سامنے میں تو چار بندوں کے سامنے نہیں آسکتے تو یہاں پہ پانچ سو بندہ ہزار یا چار سو یا تین سو تو میں نہیں کر سکتے لیکن شاید میرے اندر کچھ تھا انہ نے فس ٹائم مجھے ستاق کے نام بتائیں گے جی امتیاز علی باقری صاحب امتیاز علی باقری صاحب اچھا میں ہوں جانتا ہوں جی جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پہلا پلے کون سا کیا پہلا پلے میں نے انتیاز علی باقری صاحب کا کیا اس سرون نے مستر اللہ رکھا اور اس میں میرا ایک بڑا چنچل کرکٹر تھا ایک چاندی کا دودھ بیچنے والی کا شامل صاحب بھائی یہ کس سن کی بات کر رہی ہیں یہ تاقریبا میں رہا لے انی سو بان میں کی انی سو بان میں چلے کے اب تک آپ سٹیٹ سے نہیں ہوں اب تو خیر رہا لے بائیس سار پشاور سے کام کیا تین سار میں نے لاہور سے کیا اور اس کے بعد پچیس آب سے آباؤ مجھے اسلامباد پی ٹی وی سے ہو گیا اور آپ کی دعا سے تقریبا ہر جگہ سے آوارڈ سے نوازی گئی پی ٹی وی آوارڈ پی این سی آوارڈ اب ہمرا آوارڈ فیصل آباد اور اسی طرح آرٹس کونسل فیس ٹی وی مطلب ہے بس اس قابل تو نہیں تھی لیکن شاید میں محنت کرتی تھی تو نہیں ایسی بات نہیں ہے آخر پی ٹی وی یا سٹیٹ کے لوگ اگر آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو کوئی تو ہو بھی ہو گی جس کی وجہ سے آپ کے آرٹس جو ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بڑے اکرام کرتے ہیں مجھے یہ پتائیں کہ سٹیج کا اب جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کیا کہیں گے ہمارے موضوعات ہمارے جو ہے پرڈکشن جو ہے وہ کیسے ہو گی یہ تو بہت نمبی گفتگو ہو جائے گی آپ ایک نٹا بھی لگے رہے ہیں تو شاید یہ بات پوری نہ ہو دیکھیں ہمارے ٹائم پہ جو سکیج پلے تھے وہ ایک پراپر رائٹر ڈائریکٹر کاسٹنگ اور بہت کچھ سوس میں ہوتا تھا ایک فیملیز ڈرامے ہوتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایز ایک پڈوسر دو ڈرامے لیاکت عالمے کی رہے تھے ایک شہرک تھا اور جس میں انتہا کی فیملیز مطلب ہے مجھے خود ہی سمجھ آ رہی تھی کہ اتنے بچے اور اتنی لیڈیز اور اتنی فیملیز کیسے آ رہے ہیں تو ایسی ہم نے اور بھی بہت کمرشل کیے جیسے ناس تھا اور ریالٹو تھا اور موتی محل تھا اس کے بعد جو یہ سلسلہ بنا گیپ کے بعد تو نیفٹک تھا اور بے شمار ہمارے جو پلیس ہوتے تھے اچھی جگہ پہ اس میں بے تہاشا لوگ اس کو انٹرٹین کرتے تھے لیکن اب مطلب میں اس کے بارے اب آگے کچھ نہیں دیکھتی کہ اب ہمارے فیملی والے ڈرامے آپ کا سب سے پسندیدہ اچھا ڈراما کون سا تھا سٹیج کے حوالے سے سٹیج کے حوالے سے تو ساری اچھے تھے لیکن میرے جو یادگار ڈرامے تھے ایک ویسٹر اللہ رکھا اور ایک شیرک اور اس طرح کے ایک میں میں کوئی ہور پری بنی ہوتی ہوں مرسوس کا نام تو یاد نہیں آرہا لیکن بارہ میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے تھے اس میں یہ تھا کہ ہمارے فیملیز ڈرامے ہوتے تھے اور میرا یہ تھا کہ میں سکرپ کے مطابق چلتی تھی یادگار میں پہلے پوچھتی تھی کہ میرا کام کیا ہے میرا سکرپ کیا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کا پراپر کام ہے کہ اس میں میسیج کیا ہے میں میسیج کو زیادہ لیتی تھی کہ اگر اس پورے ڈرامے کو جلانا ہے اس میں کومیڈی یا ٹریڈی جو بھی ہے یا نیگیٹی جو بھی ہے لیکن اس کا میسیج آپ نہیں کیا دینا ہے تو اگر وہ ڈراما میرے میار کا ہوتا تھا ہمیں کرتی تھی ادر وائز میں سوری کرتی اچھا سٹیج رائٹر کون ہے جس کے ڈرامے آپ کو پسند ہیں اب یہاں پہ تو ہمارے بہت سرے رائٹر آئے اجاز شیخ صاحب بھی تھے ہمارے اسلام بٹی صاحب بھی ہیں اور بھی جب ہم لڑکی ہیں وگر ہوتے ہمیں اتنا تو اس کا نالج نہیں تھا لیکن اچھے رائٹر تھے پنڈیس رامباد میں بھی اور زہر وہ اگر ایک اچھا سکرپ دیتے تھے تو آگے ہم اچھا کرتے تھے سکرپٹ اچھا نہ ہو مضبوط نہ ہو اور ڈریکشن وائز آپ کو کس کو ریٹ کریں گے کہ سٹیج کے جو پنڈی کی ایک روایت ہے ایک تاریخ ہے آج سے پچی تیس سال پہلے کی تو اچھا ڈریکٹر کون آپ کی نظر میں ہے پنڈی اسلامباد میں تو ہمارے انجا ملک صاحب بھی ایسے دیریکشن کرتے رہے بلکل ایسا بس کوئی گنے جنے ہیں ان سے میرا اتنا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جس کو میں ایک یادگار بنا ہوں کہ وہ بہت اچھا ڈریکٹ کرتے ہیں خابییں کبھی ہوں تو سب سے ہوتی ہیں لیکن ہاں میں ٹی وی کے حوالے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پشاور ٹی وی میں میں نے بیس سال خام کیا فرد اللہ قریشی اور نسیم جان صاحب اور تفیق شاہ صاحب اور بڑے بڑے جو ہمارے نام ہیں وہاں کے وہ اور ادھر ہمارے نسیم جان صاحب اور ہمارے پرانے جتنے بھی ہیں بی ٹی وی کے ملک اسنین صاحب یہ ایک اچھے ڈریکٹر تھے شاکر روزائر صاحب جو ہمارے ٹائم تھے جب صرف ایک بی ٹی وی تھا ایسی لہور میں رفیق وڑائی صاحب تو بعد میں جی ایم ہو گئے جی ایم ہو گئے جتنے وہاں کے خاور اور شاید خاور صاحب تھے اور جتنے بھی ہمارے وہاں کے ڈریکٹر تھے جو پرانے میں خاور عظیم صاحب تھے وہ بہت اچھے تھے ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا وہ کاسٹن کو بھی بڑا مینیج کر کے چلتے تھے اسکرپٹ کو بھی مینیج کر کے چلتے تھے انہوں نے کبھی بھی اس کاسٹن نہیں کی ہماری رہسلیں ہوتی تھی بقیادہ ہمیں یکین کرے نہور جانا پڑتا تھا ہمیں پشاور رہسل کے لیے جانا پڑتا تھا آج کل کہتے ہیں رہسل اب کر لیں گے لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں ابھی میرے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے میں جتنا پرائیٹ چینلز پہ کام کر رہی ہوں وہ وہاں پہ جاتا ہے آپ آپ آ جائے آن دی سپارٹ ہو جائے آپ مجھے سٹٹ دیتے ہیں ابھی میں نائنے پڑھیں گی ہوتی ہوں جی سیٹ لیڈی ہے یہ تو چلو اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی تھوڑی ہو جاتا ہے کہ ویسے ہمارا اتنا دماغ تو نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ وہ جو آن دی سپارٹ دیتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں ادھر وائس پہلے مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک لانگ پلے سے نسیم جان سب نے نکال دیا تھا میں مین ہی روئنگ کر رہی تھی کہ آپ رہیسر میری چھوڑ کے چلی نہیں ہے میں نے آپ کو سٹرامیس آؤٹ کر دیا جبکہ وہ مجھے اتنا پیار موقع سے مطلب اگر میں نہیں ہوں تو ان کا دراما کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا لیکن میں نے رہیسر چھوڑی ہوں نے کہا سوری میں نے آپ کی جگہ پہ شارکہ فاطمہ کو رکھ لیا اور میں نے رو رو کے پیٹ پیٹ کے تین دن گزال دی میرا افری سمال آپ سے یہ ہے کہ پڑی اسلام آباد میں مناور خان افریدی صاحب آرٹسٹوں کو دوبارہ سے اکھٹے کر رہے ہیں تو کیسے دیکھتی ہیں ان کی اس کاوش کو مناور خان افریدی ماشاء اللہ مجھ سے بھی سینئر اور میرے ہم بیج ہے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے فنگاروں کے لیے ہر جگہ پہ انہوں نے ان کے سٹیج بنائے ہیں فیبلی ڈراموں کے جیسے ریالکو انہوں نے بات کیا موتی مہد انہوں نے بات کیا سیروز انہوں نے مطلب بہت سارے پلیز انہوں نے دیئے کہ یہاں پہ اچھے ڈرامے ہو خود بچارے نکل گئے یہ ایکٹیویٹیز بنائیں گئے اور آرٹسٹوں کو کٹھا کرتے ہیں بڑی جدو جائد کرتے ہیں اور آئیکٹ لگے ہوئے ہیں ہمتنی ہاتھیں لیکن بس ہم میں خانی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم میں خانی ہیں کہ جتک ہم اپنے اندر سے یہ منافقت نہیں نکالیں گے اس میں کتنے ہی ہے منور افریدی آج ہے پوش کر لیا لیکن باہر یہ بھی ان کی بڑی بات ہے کہ وہ چلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں ابھی بھی پور امید ہے انہوں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا دیکھیں انہوں نے فیملیز کے لیے سارے پلیس کھولے ایک جگہ دی انہوں نے لیکن یہ ہے تو اس پہ پھر ہمارے اور لوگ آگے جو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ایک سٹینٹ چلا ہوا ہے ڈانس گانا مجرہ یہ وہ ہے لیکن انہوں نے تو فیملیز کے لیے با اور ہم نے کیے ہم نے پانچ سال راج کیا ناز پہ پانچ سات سال آچ سال ہم نے ریالتوں پہ بھوتی ملکے کیا سروز پہ کیا لیکن اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب نہیں فیملی ڈرامے ہوتے بھی ہیں تو وہ لوگوں کو اتنا چسٹہ پڑا ہوا ہے کہ وہ بنتے بنتے شاید کچھ جگہ بنیں بات ان کو ایک ایسا ڈوز دیں گی ہے ایسا ایک نشہ ہے کہ وہ نشہ نکلتے ہی نکلے گا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم پہلے بھی تو یہی لوگ تھے نا یہ جن کو ہم تماشبین کہتے ہیں یہ تماشبین تو نہیں تھے پہلے بھی تو یہی لوگ جو آگے دیکھتے جو تیٹر کو پسند کرتے تھے پسند کرتے تھے اور فیملی تیٹر کو آگے اب کیوں چینج ہو گیا اب یہی وجہ ہو گی ہے کہ ہم نے ان کو غلط دوائی دے دی ہے تو وہ ایک نشہ پھر بڑا ٹائم لگتا ہے مہتر تک